کیا نتیش کمار بیہار کی سیاست میں ایک نئے بھوچال کی تیاری میں ہے؟ کیا بیہار میں جس طرح سے سیاست آگے بڑھ رہی ہے؟ ویسی جن طرح کی پرستیتیاں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بیہار کی سیاست میں ایک نئے بھوچال آئے گا؟ میں ہوں ارشاد الحق اور میرے ساتھ دیکھئے حق کی بات ارشاد الحق کے ساتھ حق کے بعد ارشاد الحق کے ساتھ میں آج ہم نتیش کمار کے دوارہ کچھ ایسے سمبھاوت قدموں کے اٹھائے جانے کی چرچہ کرنا چاہیں گے جس سے بیہار کی سیاست میں بہت بڑے بھوچال کی آہٹ آپ سن پائیں گے آپ لگتار یہ خبر سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ نتیش کمار کینر کی راجنیت میں چلے جائیں اور بیہار کی گدی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے حوالے کر دیں یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار دلی میں جا کر کے راشت پتی یا اوپ راشت پتی بن جائیں اور بیہار کی گدی کو چھوڑ دیں گے اس کے پیچھے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹروں کا ترک ہے وہ ترک یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی خاص طور پر مکے سہنی کے پرکرن کے بعد بیہار بیدھان سباں میں سب سے بڑی پارٹی ہو چکی ہے لہٰذا مہج تیتالیس سیٹوں والی جنتہ دل یونائٹیٹ کا مکھ منتری انہیں سوکار نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی کے اس آفر کو سوکار کر لیں گے کہ وہ کیندر کی راجنیت میں چلے جائیں اور بیہار کی گدی بھارتی جنتہ پارٹی کے حوالے کر دیں آپ نے اس کے پہلے اپیندر کسوہا کو سمرات اشوک کی جائنتی پر یہ کہتے سنا ہوگا جس میں پہلی بار اپیندر کسوہا نے بھارتی جنتہ پارٹی کا نام لے کر کے اس پر حملہ کیا تھا اپیندر کسوہا جنتہ دل یونائٹیٹ کے سنسدیے دل کے ادھیج ہیں اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو نتیش کمار کے لیے مشکل کھڑا کر سکے ایسے میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی کے دباؤ میں آ کر کے بیہار کی راجنیت کو چھوڑ کر کے اور بیہار کے مکھ منتری کی کرسی بھارتی جنتہ پارٹی کے حوالے کر کے چلے جائیں گے کچھ لوگ اس پہ ہاں کہہ رہے ہیں لیکن نتیش کمار اتنی آسانی سے اپنے سیاسی وجود کو ختم ہوتا دیکھنے والے نیتہ نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی دویدہ اور سنکٹ کی استیتی میں نتیش ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیترک زلے کا بھرمن کرتے ہیں وہ راجگیر چلے جاتے ہیں آپ نے پچھلی کئی بار دیکھا ہوگا کہ اگر انہیں بخار آ گیا تو وہ راجگیر چلے گئے وہ کسی چنتن میں دوب جاتے ہیں تو راجگیر چلے جاتے ہیں نلندہ چلے جاتے ہیں وہی استیتی ابھی بنی ہوئی ہے وہ اپنے نلندہ کے پڑھانے پڑھانے مطروں سے مل رہے ہیں یہ ایک ان کا کارکرب چل رہا ہے لیکن جب بھی جب نتیش کمار راجگیر سے واپس پٹنا آتے ہیں تو وہ باؤنس بیک کرتے ہیں وہ ایک سیاسی بھوچال لا دیتے ہیں اس کے دو تین اداہرن آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑنے کا جب اعلان دوہزار چودہ کے بعد نتیش کمار نے کیا تھا تو وہ راجگیر گئے تھے اور پھر جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ واپس بھی آئے تھے تو انہوں نے راجگیر میں چنتن منن کیا تھا تو اب کیا کرنے والے ہیں نتیش کمار یہ ایک بہت ہی مہتفون سوال ہے آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہوگا آج اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ نتیش کمار نے کہا ہے کہ جلد ہی جاتیہ جنگنہ کرائی جائے گی جاتیہ جنگنہ کرانے کی بات کو بہت ہی سادھاراً بات کے طور پر کچھ لوگ لیتے ہیں اس کی گمبیرتہ پر غور نہیں کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جاتیہ جنگنہ کی بات کرنا نتیش کمار کے لیے سیاسی وجود کے لیے ایک رام بان کی حیثیت رکھتا ہے جیسے ہی نتیش کمار سیاسی طور پر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ بہار میں جاتیہ جنگنہ ہوگی تو ان کا ٹکراؤں شروع ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی سے اور اس ماملے میں بھارتی جنتہ پارٹی پہلے ہی یہ کہ چکی ہے کہ وہ جاتیہ جنگنہ کرانے کے پکچ میں نہیں ہے جاتیہ جنگنہ کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت میں خاص طور پر جب بیہار میں جنگنہ ہوگی تو پچھڑے اتی پچھڑے اور دلیت ورگوں کو یہ لگے گا کہ ان کے چھتر پہ ان کے ان کے ادھیکار چھتر میں اپر کاسٹ کا دب دبا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی عبادی اتنی ہے سرکاری سنسادنوں پہ سرکاری نوکریوں میں سرکار کے الگ الگ محکموں میں جو دب دبا ہے وہ اپر کاسٹ کا ہے تو ایک طرح سے پچھوی جاتیاں گل بند ہوں گی اپر کاسٹ کے خلاف اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نقصان کا کارن بن سکتا ہے لیکن اس میں سنکٹ یہ ہے کہ جنتہ تل یونائٹیڈ کے لیے جیسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ ان کی سرکار جاتی جنگنہ کراتی ہے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی اس کے خلاف ہو گئی لیکن یہاں پہ جو اسپیس ہے جنتہ تل یونائٹیڈ کے لیے کہ جو سماجی کے نیا یا سوسل جسٹیس کی لڑائی لڑنے والی پارٹی پہلے سے یہاں پہ موجود ہے جو راستی جنتہ دل ہے تو راستی جنتہ دل کے اسپیس کو نقصان پہنچانے کی قیمت پہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف گل بند کرنے کے لیے یہ اعلان نتیج کمار کر سکتے ہیں اور یہ صاف سنکیت ہوگا ان کا اس اعلان سے یہ صاف ایک سنکیت ہوگا کہ وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف آر یا پار کے مون میں ہیں اس کا ایک دوسرا پکس یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس اگر آپ دیکھیں گے وہ ہم مہاراشٹ میں دیکھ سکتے ہیں یا کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جن سہیوگی پارٹیوں کے بوتے پہ سطح میں آتی ہے راجیوں میں انہی سہیوگی پارٹیوں کو ختم کرنے کا انتمچال چلتی ہے اور آپ نے مہاراشٹ میں دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سیو سینہ کے ساتھ گڑھ بندن کر کے سرکار چلائی پہلے سیو سینہ کا مخمتری ہوا کرتا تھا پھر بھارتی جب سیو سینہ کمجور پڑ گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی کیا ہوا لیکن لاشٹ میں سیو سینہ نے اس کو سمجھ لیا اور نتیجہ ہوا کہ اس نے بھارتی جنتہ پارٹی سے راستہ الگ کر لیا اور ان سی پی اور کانگریس کے ساتھ اس نے سہی ہو کیا تو آج اس کا مخمتری وہاں پہ ہے بیہار میں آپ نے پہلے دنوں دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے بہت ہی وشوست سہیوگی لوگ جنسکتی پارٹی کو نشت و نعبود کر دیا ایس ایم لی سے اور یہاں تک کے سنسد سے ختم کر دیا تو اگر نتیج کمار کو بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کیندر میں چلے آئے ہیں اپرا اشکتی بن جائے تو نتیج کمار کو یہ پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی یہ کوشش ہوگی اور نتیج کمار سنبھو تک کسی بھی حال میں بھارتی جنتہ پارٹی سے یوں ہی ختم ہو جانے کے بجائے سہید ہو جانا جائے بہدر سمجھیں گے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ نتیج کمار یہ اعلان کر دیں کہ بیہار میں جاتی جنگر نہ ہوگی جس کا ویروت بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے ویسی استیتی میں نتیج کی اگر سرکار گر جاتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تجسویہ دو بچانے کیلئے آ جائیں یا کوئی اور قدم اٹھ جائے لیکن یہ تو تہہے کہ نتیج کمار خود کو شہید ہو جانا پسند کریں گے لیکن وہ کینر کی راجیت میں جانا پسند نہیں کریں گے